اسی سالہ ایرانی بزرگ ساٹھ سال قبل اٹھارہ سال کی عمر میں ایران سے پاکستان آیا اور ادھر ہی رہ گیا یہ بزرگ پاکستان کیوں آیا اور اتنے سال غیر قانونی طور پر کیسے رہتا رہا جانتے ہیں اس ویڈیو میں واپس ایران جا رہے ہیں کیا جز بات ہیں خوشی ہو رہی ہے مزی مزی ہو رہی ہے غزہ جی اللہ مینا پناہ غزہ کا دیر کا ہر خوش پورا کر رہی ہے اپنی فیملی سے ملیں گے جا کے کیسا لگ رہے ہیں کب جا رہے ہیں ایشال اللہ کام برو گا پھر جائے گی شر لگتا پاکستان کیسا لگا آپ اتنا ارسا آپ نے ادھر گزارا پاکستان کے بارے میں کیا گیا آپ واقف تو ہے نا پاکستان اچھا بھی ہے برا بھی ہے اچھا بہت بھی ہے اچھا بھی ہے مزی مزی دل کرتا ہے واپس جانے کو غزہ جانے کو اچھا لوگ ہیں کون در کرتا ہے چھوڑ گی جانا جانا اللہ میں نے مدد کرتا ہے غزان نا ایدھر اپنی آپ نہیں آیا اللہ میں نے لیا ہے ایران چانہ کے لیے اسلام علیکم جی آپ دیکھنے ہیں پاکستان ٹوڈی اور میں ہوں طیب سلحی ناظرین آج میرے تر جو بزرگ موجود ہیں یہ آج سے پچاس سال پہلے کاروبار کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے مگر ڈوکومنٹس گم ہونے کی وجہ سے جو ہے غیر قانونی طور پر یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں ابھی حالی میں ایک ایڈوکیٹ علی چنگیزی صندو صاحب نے ان کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کیا صندو صاحب نے ان کی فیملی کو ایران میں تلاش کیا اور ان کے ڈوکومنٹس بنوائے اور ان کی فیملی تک انہوں نے پہنچا آیا ہے چنگیزی صاحب سے بات کرتے ہیں انہوں جانتے ہیں کہ کیا سٹوڑی ہے اور کس طرح سے انہوں نے ان کی فیملی کو ڈھونڈا اور انہیں ان کے گھر تک پہنچایا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام چنگیزی صاحب تھوڑا سا بیگرونڈ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ بابا جی آپ کو ملے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کا کیس ٹیک اپ کیا اور یہ آگے کیا فردر پروسیجر تھا انتہائی اختصار کے ساتھ بتانا جاؤں گا کہ یہ کیس تھا کیا بزنس مین تھے پاکستانی وہ تحران جاتے ہیں تحران سے ان کو پاکستان لے کے آتے ہیں ادھر ان کی فیکٹری میں یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد ان کے تقریباً کوئی دس سال بعد غالباً یا آٹھ سال بعد ان کے ڈاکومنٹس گم ہو جاتے ہیں امبیسی میں یہ جاتے ہیں امبیسی میں کچھ ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں ان کے پاکستان میں رہنے کے اوپر اور کلین کے شعبے سے منسلک تھے اس کے اوپر تو یہ کچھ پزل ہو جاتے ہیں اس کے بعد بکول ان کے یہ ڈاکومنٹس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس کو پرسون ہی کرتے اس کی تجدید کے لیے دوبارہ نہیں جاتے وہ ڈاکومنٹس گم ہو گئے اس کے بعد انہوں نے تقریباً چالی سے پنتالیس سال کا عرصہ ہو گیا یہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر موقع ہے تو ابھی یہ ہوا ہے کہ ان کا کیس ہیمنٹیرین گراؤنڈز پر میں نے ٹیک اپ کیا تھا پہلی اپلیکیشن وہ جو ارباب اختیار تھے ان کو یہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز تھی ان کو اپلیکیشن موو کی گئی اس میں چیف ساہبان تھے لا آئین ایفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ تھے ایرانین ایمبیسیڈر تھے ایرانین کانسلیٹ جو لاہور میں مقیم ہیں ان کو اپلیکیشنز موو کی اس کے بعد سیکنڈ ایپلیکیشن موو کی گئی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ لا آئین ایفورسمنٹ جنسیز نے بہت زیادہ تعاون کیا اور ایرانین کانسلیٹ جو تھے انہوں نے بلایا ہمیں بابا جی کے ساتھ ہی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا ڈاکومنٹ شو کریں جس سے ان کی ایرانین نیشنیلٹی اسٹیبلش ہو اب ان کا بڑا لیگل اور ویلڈ کوسچن تھا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے جائے گا وہ کہے گا میں ایرانین سیٹیزن ہوں مجھے آپ پاسپورٹ دے دیں تو وہ دے دیں گے ایسا نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو کوئی بابا جی تو بچارے خود گلیوں میں زندگی قسم پرسی کی زندگی یا آپ کو ایسا ہی گلیوں میں گھومتے پھرتے ملے بلکل اس طرح گلیوں میں گھومتے پھرتے ہی ہمیں ملے ہیں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ ایران چلے جائیں اگر آپ اتنے ہی اس کیس میں انٹرسٹیڈ ہیں آپ ایران جائیں ایران جائیں ادھر سے کوئی ڈاکومنٹ لے کے آئیں سرکاری طور پہ اور ادھر ہمیں شو کریں ڈاکومنٹ اگر ان کی ایرانی نیشنلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے تو ہم ان کو پاسپورٹ بھی نہیں جاری کریں گے بلکہ ایک ون پیجر پرمیشن لیٹر دے دیں گے انٹرنس کے لیے تو آپ ان کو واپس چھوڑ آئیے گا اب it was not a cup of tea بلکل ایسی ہے بس ایران کا انہوں نے ویزا دے دیا مجھے اس کے بعد ایران گئے تقریباً دو ہفتے کی محنت کے بعد یہ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ ڈاکومنٹس یہ ان کے باپ وہ فوت ہو گئے تھے ان کی ان کا death certificate ہے یہ آگے نام خواندگی یہ بہکار مہربانی یہ ان کا نام ہے جی اور یہ ان کے جو شناحتی کارڈ ہیں اس کی ساری تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاکومنٹس لے کے ہیں اور اس اس section کی بیس کے اوپر اس پارٹ کی بیس کے اوپر ان کی ایرانی نیشنیلٹی اسٹیبلش ہوئی ہے so it means کہ finally we succeeded the case اچھا یہ بتائیں کہ جب بابا جی آپ سے ملے انہوں نے کیا کس طرح آپ کو بتایا کہ میرا یہ معاملہ ہے میں اس طرح سے پاکستان میں جو ہوں گھر انہوں نے کس طرح سے آپ سے مطالبہ کیا اور آپ نے آپ نے کیا سوچ کے ان کا قیس جو پکڑا آپ کو اتنا انٹرسٹ ہوا کیا وجہ تھی پروفیسر ندیم جنجوہ صاحب ہیں پنجاب انوستری میں سینئر پروفیسر ہیں انہوں نے یہ کیس مجھے دیا تھا انہوں نے کہا تھا جی اس کیس میں آپ کو فیز کوئی نہیں ملنی تو آپ اگر انسانی حقوق کی بنیاد پر اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں تو میں ان سے بابا جی سے ملا ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا اور سٹوری لگتی بھی مفروضہ تھی اور ابتدا میں جو مختلف میڈیا صاحبان نے کیے ہیں میڈیا کے لوگوں نے لوگوں کے کومنٹس بھی نیچے یہ ہی تھے کہ مفروضہ ہے پتہ نہیں اپنی فیم کے لیے یہ کیس لڑا جا رہا ہے لیکن الحمدللہ with the passage of time چھے مہینے کی سٹرگل کے بعد ہمیں کو خاطر خواہ اس میں کامیابی نظر آئی ہے تو ان کا کیس ٹیک اپ کیا زہری بات ہے ہم انسان ہیں انسانی حقوق کی بنیاد پہ ہی یہ کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور امپورٹنٹ چیز جو فرسٹ اپلیکیشن سیکنڈ اپلیکیشن اور تھرڈ اپلیکیشن جو میں موو کر رہا ہوں on the base of these documents وہ یہ ہے کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیمن رائٹس کے تحت جو بھی پارٹی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیمن رائٹس کو کا ڈاکومنٹ سائن کرتی ہے سگنیٹری ہوتی ہے وہ اپنے کنٹری کے اندر جو ہیمن رائٹس ہیں فنڈیمنٹل رائٹس ان کو پر کمپرومائز نہیں کر سکتے لہٰذا آرٹیکل سکس آرٹیکل تھرٹین اور آرٹیکل سکسٹین آرٹیکل تھرٹین آف یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیمن رائٹس وہ آپ کو جو آپ کا جو آپ کا آپ کی موومنٹ ہے within the country out of the country اور return to your homeland اس کو protect کرتا ہے اس کو اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے جبکہ آرٹیکل سکسٹین جو ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیمن رائٹس کا وہ آپ کا فیملی انسٹوشن کو protect کرتا ہے کہ فیملی انسٹوشن وہ آپ کا fundamental اور natural رائٹ ہے اس سے آپ کو کوئی گورنمنٹ ڈپرائیو نہیں کر سکتی لہذا یہ آرٹیکل تھے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیمن رائٹس کے جن کی بیس کے اوپر میں نے یہ اپلیکیشن موو کی گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اب کامیابی ہمیں ملی ہے اچھا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں جا کے ان کی فیملی کو ملے ان کو کس طرح سے بتایا ان کا کیا تاثرات تھے دیکھیں جب ایران پہنچے ہیں تو ایران سے تقریباً تیس گھنٹے کی مسافت کے بعد ان کا گاؤں آیا اور ادھر جا کے بہت ساری چیزیں آشکار ہوئی ہیں فرض کریں کہ ان کا جو نام تھا وہ یہ بے کار بتاتے تھے لیکن ادھر جا کے پتا چلا کہ وہ فارسی میں بے کار نہیں بے کار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا جو گاؤں تھا انہوں نے بتایا تھا چوچندے کیونکہ جو عام زبان میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ لہجہ بھی اسی طرح اس کی پرنسیشن بھی اسی طرح ہو جاتی ہے مثلا جس طرح ورڈ ہے زبی ہم اس کو زبی کہتے ہیں زبی اللہ لیکن وہ ورڈ ہے زبی ہے کو ہم کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا گاؤں تھا چوچندے یہ بتا رہے تھے لیکن ادھر گئے ہیں تو پتا چلا کرکندے تھا گاؤں تو اتنا ڈیفرنس تھا وہ پہلے چار دن تو ہم میپ میں چوچندے ڈھونڈتے رہے تو وہ میپ میں ہمیں ملا ہی نا تو بعد میں پھر جب ہم نے پولیس والوں سے اور لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ چوچندے وہ کرکندے ہے چوچندے نہیں ہے ادھر گئے ادھر ایران میں سب سے بڑا بیریئر لینگویج بیریئر اچھا انہوں نے کتنی ان کے ساتھ کمیونکیشن میں کتنی ڈیفکلٹی آئی یہ آپ کی زبان کو کتنا سمجھتے تھے اور کس طرح نے انہوں نے آپ کو اپنی اپنا مسئلہ بتایا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں آیا لینگویج بیریئر نہیں تھا کیونکہ یہ پنجابی بھی بول لیتے ہیں اردو بھی بولتے ہیں صحیح اور اپنی زبان ایرانی بھی بول لیتے ہیں ایرانی بھی بولتے ہیں بالکل بولتے ہیں ازربائیجانی بولتے ہیں صحیح صحیح تو ایران میں جب گئے ہیں ادھر پھر ان کے ساتھ ویڈیو کال پہ ان کے ریالیٹیوز مل گئے ان سے بات چیت ہوتی رہی تکیباً تیس گھنٹے کی مسافت کے بعد آزربائیجان ایران کے دو صوبے ہیں آزربائیجان غربی آزربائیجان شرکی ایران کا جو بارڈر ہے آزربائیجان کا اس کے اوپر موجود ہیں تو ہم آزربائیجان شرکی میں موجود تھے تو ادھر ان کا گاؤں ہمیں ملا ان کے ریالیٹیوز ملے بہت سارے لوگ ملے انہوں نے کہا جی ہم بچپن میں اس کے ساتھ کھیلتے تھے ایک آنٹی تھی انہوں نے کہا کہ میں خود ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی یہ چھوٹا سا تھا اس وقت تو ابھی آپ کے سامنے ہی آیا ان کی کیا عمر ہوگی ہے تو اچھا رہا اچھا یہ آپ کے ساتھ بھی مہا موجود نہیں تھے جو یہ نشاندہ ہی کرواتے علاقوں کی گھڑ والوں کی تو فیملی نے کیسے پہچانا آپ نے کس طرح ان کو بتایا کہ اب تو عمر سیدھا ہیں پچاس سال بڑا عرصہ ہوتا ہے گھڑ والوں نے کیسے پہچانا اور یقین کیسے کیا کہ واقعی آپ ان کے فیملی کو دھونتے ہوئے آئے ہیں یہی کوسٹن تھا جس کی وجہ سے مجھے پاکستان سے کہا گیا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ان کے پیرنٹس پتنی حیات ہوں گے یا نہیں ان کے رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ حیات ہوں گے وہ سب ہی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمعہ جلاتے جاتے تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ میں نے اپنے حصے کی شمعہ جلانی ہے میں سکسیسفل ہوں نہ ہوں یہ جائیں نہ یائیں یہ میرا کنسر نہیں نہیں ہے میرا کام ہے کہ میں سپوسٹ ٹو پلے مائے رول تو ایران میں گئے ایران میں پھر ان کے جو رشتہ دار تھے ان کی ویڈیو کالز کروائیں ویڈس ایپ کے ذریعے تو ادھر اللہ کا شکر ہے پھر وہ مل گئے بابا جی اس سے کریں بات کریں تو وہ گفتگو کر سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آغا جان آغا جان بتائیں کہ واپس ایران جا رہے ہیں کیا جز بات ہیں خوشی ہو رہی ہے مزی مزی ہو رہی آغا جان جی اللہ میں نے اپنے غازے کا درگا ہر خواہش پورا گا رہی ہے انشاءاللہ اپنی فیملی سے ملیں گے جا کے کیسا لگ رہے ہیں کب جا رہے ہیں انشاءاللہ کام بڑھو گا پھر جائے گی انشاءاللہ ملیں گے اپنی فیملی کو جا کے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں جی پاکستان پاکستان کیسا لگا آپ ادھر اتنا عرصہ اپنے ادھر گزار رہا ہے پاکستان کے بارے میں کیا واقف تو ہے نا پاکستان اچھا بھی ہے برا بھی ہے اچھا بہت بھی ہے اچھا بھی ہے مزے مزے دل کرتا ہے واپس جانے کو غازان اچھا لوگ ہیں کون دل کرتا ہے چھوڑ گی جانا جانا یا اللہ میں نے مدد کرتا ہے غازان مہدر اپنی آپ نہیں آیا اللہ میں نے لیا ہے ایران چانہ کے لئے کیا کریں گے ایران جا کے لوگ کو بتائیں گے کہ میں اتنی دیر پاکستان رہا ہوں اور آپ اتنی دیر اپنے وطن سے جوہاں دور رہے ہیں ابھی کیا جز بات ہے میں نے اپنے بروں گا اس کو پلس سوچ کے پھر جرو بگاڑ سوچ کے نہ جرو مار کھائے گے بچے آپ نے بابا جی کی بھی گفت کو سنی اچھا چنگی سب آپ لاسٹ میں ہم آپ سے کوششن کروں گا کہ یہ بتائیے گا ابھی یہ کیس آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں فری آف کاسٹ آپ نے ایک ایس جو ہے وہ پکڑا اس کو ٹیک اپ کیا اتنی افٹ بھی کی ابھی مطمئن ہے کیا جز بات جز بات تو سر جب ایران میں گیا ہوں آپ دیکھیں کہ ادھر چھ مہینے کی ورکنگ پھر ایران جانا ایران جانے کے بعد آپ تیس گھنٹے کی مسافت کرنا میں مثلا دو راتیں گاڑی میں سوتا رہا ہوں اور ان کی روٹی بھی عجیب قسم کی اتنی لمبی ہوتی تھے ہم سے تو کھائی بھی نہیں جاتی سنگے لاواش سنگے وہ کوفتے وہ بتا رہے ہیں کہ روٹی کا نام گیا تو دو ہفتے تو بڑے بڑی مشکل میں گزرے ہیں لیکن یہ ہے کہ ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی جس دن مجھے یہ ڈاکومنٹس ملے ہیں میں اپنے مقصد میں جس دن کامیاب ہوا ہوں کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جو پچاس سالہ جدائی ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی جو محبت ہے اپنے وطن سے جس کی وجہ سے وہ واپس آنا چاہ رہا ہے وہ اس کو مل جائے گی امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں ادھر جا کے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ پتہ جلی جس کی وجہ سے جو کیس ہے یہ بالکل اس کے دیمنشنز ہی بدل رہی ہیں کہ ادھر جا کے ہمیں بتایا گیا کہ ایک پاکستانی بزنس مین تھے وہ ان کو ان کا ادھر کالینوں کا کاروبار تھا وہ ایران جاتے تھے تہران ادھر سے کالین لا کے پاکستان میں بیچتے تھے انہوں ان شریف آدمی نے کیا کیا اس نے سوچا کہ یہ کالینوں میں ایکسپرٹ تھے انہوں نے سوچا یہ ان کو ملے انہوں نے سوچا بجائز کہ میں کالین ادھر سے لے کے آؤں اتنے ایکسپنس ہوں میں اس بندوں کو اٹھا کے پاکستان لے جاؤں تاکہ یہ کالین ادھر بنائے اور میرے وہ پیسے بچ جائیں اس حلسلے میں وہ اس بندے نے ان کو فینانس کیا ان کے ڈاکومنٹس بنایا ہے تہران سے ان کو پاکستان لیا ہے ادھر آگے اس بندے نے چار پانچ یا دس بچوں کی ٹیم تیار کی ان کو پچاس کے قریب پچاس کے قریب یہ سن رہے ہیں آپ پچاس کے قریب ایمپلائز کی ٹیم تیار کی اور ان کے اوپر ان کو معمور کیا گیا آپ نے ان کو کالین بنانا سکھانے ہیں ایرانی اس کے بعد جب انہوں نے سکھا دیا انہوں نے ان کو نکال دیا نہ انہوں نے کوئی سے انہیں تنہا دی نہ کوئی کانٹریکٹ ہوا لیگلی پاکستان میں یہ پاکستان میں یہ آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کے انسان اس دنیا میں موجود ہیں کہ پچاس سال اس بندے کو ادھر ہو گئے ہیں نہ اس کو کوئی اسسٹ کیا گیا ہے نہ اس نے ہلپ کیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اسے دو دفعہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس بندے کو دیا ہے کہ آپ یہ پوسٹ کر دیں میرے پیرنٹس کے لیے اس بندے نے پوسٹ نہیں کیے ابھی میں ایران گیا ہوں انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی خط نہیں ملا اس کا اس نے کہا تھا یہ بابا جی ان کے ساتھ ڈی ایچے میں ہم ان کے گھر گئے ان سے ملے انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے دو لیٹرز دیئے تھی آپ نے بھیجے کے نہیں انہوں نے کہا جی ہم نے بھیج دی ہیں ایران میں جب گئے انہوں نے کہا ہمیں نہیں ملے اس کا مطلب ہے کہ کانشیسلی اس نے وہ لیٹرز ڈلیور نہیں کیے اس کے گھر کے ان کو پتا نہ چل جائے اور وہ اس کو لینا جائیں جس کے وعنے سے اس کا بزنس ایفیکٹ ہو لہٰذا یہ کیس بنتا ہے ہیمن ٹریفکنگ کا یہ کیس ہیمن رائٹ سے آگے جا چکا ہے یہ ہیمن ٹریفکنگ کے خلاف کیا کروئی ہوگی ہو ہاں یہ ایمپورٹنٹ کوسچن ہے اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے میں دیکھیں گے اس کے اوپر کیا کروئی ہو سکتی ہیمن ٹریفکنگ کو تو ڈیل کرتا ہے پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنس 2018 ایکٹ یہ اس کو ڈیل کرتا ہے اس کی سیکشن 3 ہے 4 ہے 5 ہے اس میں ڈیٹرمن ہے کہ 7 سال یا 10 سال یہ سزا ہو سکتی ہے اس میں تو ایف آئی اے کو میں اپلیکیشن بھی موو کر رہا ہوں اور بھی جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو اپلیکیشن موو کر رہا ہوں اس کے بعد لاسٹ پروسس یہ ہوگا کہ ایرانین کانسلیٹ کو ایز پر آور ڈسکشن ویڈ دیم ہم اپلیکیشن ان کو دیں گے کہ ان کی یہ ڈاکومنٹس مل گئے ہیں ان کی یہ انفرمیشن مل گئی ہے وہ سیمپل ہمیں ایک پیج دیں گے پرمیشن لیٹر اور اس کے بعد بابا جی کو ہم ایران چھوڑ کے آ جائیں گے جنازن یہ تھے علی چنگیزی سندو صاحب آپ نے ان کے گفتگو ملازہ کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمانے ساتھ رہیے اللہ نکبا